اس وقت ملک میں عجیب قسم کی سیاسی صورتحال ہے پنجاب کی اسمبلی توڑ دی گئی ہے جبکہ خیبر پختم خواہ کی اسمبلی ٹوٹلے کے جانب جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں جو بلدیاتی انتخبات کا ایشو ہے وہ بھی گھمبیر ہوتا جا رہا ہے وفاق میں بھی وفاقی حکومت کے ساتھ پر خطرے کی تلوارڈ اٹک رہی ہے ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے جناب ابو المعظم ترابی سے جناب ترابی سے بغیر کس توقف سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی ہے خبر پختم خواہ کی اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ اسمبلیہ دوڑ کر دو صوبوں میں الیکشن کرائے جائیں گے یا پھر پورے ملک الیکشن کی جانب جائے گا یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر گورنر رائی یا امرجنسی کا نفاظ کیا جائے گا آپ کے نظر میں کیا صورتحال آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے دیکھیں جو مجموعی صورتحال ملکی بن چکی ہے اس میں تو جو پی ڈی ایم ہے وہ تو دو صوبوں میں الیکشن کرائے گی اور جو الیکشن کمیشن کی جو تیاری ہے وہ بھی دو صوبوں کے لیے ہی ہوگی یہ جو ابھی آپ دیکھیں مردم شماری کی بات ہو رہی ہے جب مردم شماری ہوگی تو اس کے بعد ہی کوئی قومی الیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ مردم شماری ہوگی اس کے بعد پھر حلکہ بندیاں ہوں گی نہیں اور پھر الیکشن ہوگا تو قومی سطح پر تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ عام انتخابات ہوں لیکن ان دو صوبوں میں جو ہے وہ الیکشن ضرور ہوں گے پنجاب کی اسمبلی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ ٹوٹ چکی ہے اور کی پی کی اسمبلی جو ہے وہ آج بھی وزیر اعلیٰ نے پرسکلہ پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کام اسمبلی نہیں بھیج رہا وہ اس لیے کہ ابھی ریکوزیشن داخل کر دی ہے پوزیشن نے دائر کر دی ہے تو وہ تھوڑا سا ایک آئید اعلیٰ کی جو ہے وہ رکاوٹ آگئی ہے لیکن آخر کار جو ہے اسمبلی نے ٹوٹنا ہے اور دو صوبوں میں الیکشن ہونا ہے دو میں آپ سمجھتے ہیں ہو جائے گا یا اس گمبیر معاشی صورتحال میں اس کو امرجنسی کا نفاظ کر کے اس کو اگلے جو قومی الیکشن ہیں ان کے ساتھ جوڑا جائے گا اگر پی ڈی ایم کی سوچ اگر دیکھی جائے تو معاشی صورتحال اور عمل کی صورتحال کے تناظر میں تو وہ تو چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور ہم اس کو وفا کی حکومت جو ہے اس کی جو آئین مدت ہے وہ بھی پوری کرنے کے بعد ایک سال مزید گزاریں اور ہم مزید کام کریں اور یہ صورتحال جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی تقریبا یہی چاہتی ہے کہ ابھی جو ہے کچھ بھی نہ ہو اور الیکشن کی بجائے جو ہے یہ حکومتیں چلتی رہیں لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے دو صوبوں میں جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کی بات ہو رہی تھی پنجاب کی طورت کی ہے اور کے پی کے میں وہ توڑنا چاہتے ہیں اور وقت آنے پر وہ توڑ بھی دیں گے تو اب میرے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ دو صوبوں میں تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے معاشی بوران ہو چاہے امن ومان کی صورتحال خراب ہو تو اگر امرجنسی نافذ کرتے ہیں یا گورنر راج نافذ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی حل نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومی سطح پہ پی ڈی ایم جو کرنا چاہتی تھی وہ تو اب آٹھ مہینوں کے بعد بھی نہیں کر سکی نہ معیشت بہال ہوئی ہے امن جو ہے وہ مزید خراب ہو گیا ہے اور مغدوش حالات ہیں جہشتگردی بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ دیکھیں ہم امریکہ سے تعلقات تو ہم بہتر بڑھانے ہیں لیکن افغانستان سے ہم تعلقات اتنے خراب کر چکے ہیں کہ ہم نے پانی میں جو ہے وہ کنکر تالاب میں کنکر ٹھینکا ہے اور وہاں سے جو ہے پتھر آیا ہے اچھا آپ نے بتایا ہے سورہ تیار پہ یہ شاید یہ الیکشن کی جانب چلے جائیں الیکشن کمیشن نے قبل عظیم بھی کہا تھا کہ وہ تیار نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ ان دو سو وہ میں الیکشن کرانے کے تقریباً تیس سرب روپے سے زیادہ کے اخراج آج جائیں گے تو ایسی سورہ تیار میں الیکشن کمیشن کو عدالت جائے گا یا پھر یہ کہ الیکشن کرا دیے جائیں گے کیونکہ معاشی سورہ تیار بھی کوئی اتنی بہتر نہیں ہے کہ اتنے بڑا ایمونڈ جو ہے وہ ان دو سوہوں کے الیکشن پر لگائے جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ان دو سوہوں میں الیکشن کرا کے ان کو اگلے ٹینور میں الیکشن ان کے جو قومی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگلے سال اس سال کے انڈ میں تو کیا وہ ہو سکیں گے ان کے ساتھ ان کے دوبارے الیکشن یا ان کو اگلے پانچ سالوں کے لیے تفک گیا جائے گا الیکشن کمیشن نے کہا ہے ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے ان دو سوہوں میں اس نے کہا ہے کہ ہم لیکن یہ جو دو سوہوں میں الیکشن ہوگا یہ پانچ سال کے لیے ہوگا اگر ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو بقیہ مدت ہے اس کے لیے ہوگا اور پھر نومبر میں دوبارہ ان دو صوبوں میں الیکشن کرائے جائے گا یہ ان اسمبلیوں کے جو الیکشن ہیں وہ پانچ سال کے لیے ہوں گے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ قومی سطح پہ الیکشن اور پھر دیگر دو صوبوں میں الیکشن تو وہ اس سے ہٹ کر ہوں گے اور وہیں پہ جو ہے وہ نومبر میں الیکشن ہوں گے لیکن وہ بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک سال مزید گزار ہیں اب دیکھیں وہ آئین میں کیسے گنجائش نکالتے ہیں اور قانونی طور پہ جو ہے وہ کیا آرہ سامنے آتی ہیں اور ان کو کس طرح جو ہے وہ راستہ ملتا ہے کہ ایک سال کے لیے مزید الیکشن کو آگے بڑھا دیں لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے پی ٹی آئی تو کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر یہی صورتحال رہی تو عدم استحقام رہے گا سیاسی طور پہ جو ہے مضبوطی نہیں ہوگی مضبوط حکومت نہیں ہوگی تو میرے خیال میں بیکار ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھی جائے کہ آئینی مدد بھی پوری ہو جائے اور اس کے بعد پھر ایک سال مزید گزارا جائے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایسا کرنے نہیں دے گی اور وہ سڑکوں پہ ہوگی یا وہ یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں دو صوبہ میں الیکشن ہوگا پھر وہ عمران خان جو ہے ہمیں خطابات کریں گے اور عوام کو جو ہے وہ پھر یہی بتائیں گے کہ دیکھیں یہ آئینی طور پہ غیر آئینی طور پہ غیر قانون طور پہ جو ہے یہ اقدامات کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں آئین و قانون اور جمہوریت کے قائل نہیں ہیں اور پی ٹی آئی کو پیچھے دھکے رہے ہیں دیوار سے لگانے کوشش کر رہے ہیں آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی ابھی یہ امی طبق کو رکھے ہوئے ہیں کہ وہ عمر بالمعروف کریں گے اور ان چوٹ دھاکوں کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیں گے اور مجھے حکومت جو ہے واپس کر دیں گے نہیں ابھی جو عمران خان کا طرد عمل ہے وہ تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ابھی تک قابلے قبول بنے ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ سیندھ میں بھی بدیاتی الیکشن کی بازگاشت ہے ایم کیم بھی نہیں چاہتی پیوز پارٹی بھی نہیں چاہتی اور اسلام آباد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالت نے کمات دیئے تھے وہاں بھی نہیں ہو سکے لیکن پی ٹی آئی دونوں جگہوں پر اسلام آباد میں اور سیندھ میں بدیاتی انتخابات کی بہت بڑی حامیہ ہے لیکن جو خیبر پختنخواہ میں گزشتہ سال بدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ سب کے سامنے پی ٹی آئی ہار گئی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے ان اداروں کو سرے سے مفلوج بنا کے رکھ دیا ہے تو وہ کیسی صورت میں ان علاقوں میں جا کے وہ بدیاتی الیکشن کی داغ ویلڈ ڈالنے کے حامیہ ہے آپ کیا کہیں گے لیکن ہم نے یہ تو سیاسی جماعتوں کی تاریخ ہے پیپس پارٹی نے بھی ہمیشہ بدیاتی الیکشن سے جو ہے وہ ہمیشہ گریز کیا ہے مسلم لیگ نون نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ گریز کیا ہے ہمیشہ جو بدیاتی الیکشن ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی وہ آمیروں کی ضرورت ہوتی تھی اور انہوں نے یہ الیکشن کرائے ہیں اور ان کی بنیاد پہ ہی انہوں نے اپنے اقتدار کو طوالت دی ہے اور جہاں تک ان کی بات ہے تو آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے پنجاب میں جو ہے وہ پہلے والا جو سیٹ اپ تھا وہ ختم کر دیا تھا سپریم کورٹ نے اسے بحال کیا پھر بھی انہوں نے نہیں مانا اور اسے پھر بحال نہیں ہونے دیا تو اچھا بلدیاتی الیکشن جو ہے انہوں نے جو کرانا تھا وہ بھی مقررہ مدت پر نہیں کرایا یہ جو الیکشن لیٹ ہوا ہے یہ تو پی ٹی آئی کے دور میں ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا تو اب وہ ہو رہا ہے تو سندھ میں آپ نے دیکھا چار مرتبہ الیکشن جو ہے وہ ملتبی ہوا ہے اور اب پھر ملتبی کرنے جا رہے تھے لیکن پھر آہ عدالت کا حکم آیا کہ نہیں آپ الیکشن کرائیں گے ٹھیک ہے جی وہاں تیاری ہو چکی ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ آہ بائیکارٹ کرنے جا رہی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا متحد ہو کے کہ ہم الیکشن لڑیں گے بیشتر عراقین کی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے حمایت کیا کہ الیکشن لڑنا چاہیے اچھا درام سے وفاق میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ ایم کیم ان کو چھوڑنے جا رہی ہے اور صدر مملکات جو ہے وہ وفاقی حکومت و اعتماد کا وارڈ لینے کا کہہ سکتے ہیں تو اس کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں وفاقی حکومت کا دیکھیں یہاں یہ صورتحال بن گئی ہے کہ جی کوئی گالی دے تو اس کے جواں میں گالی دو کوئی پتھر مارے تو جواں میں پتھر مارو گورنر جو ہے وہ کسی وزیر پی ٹی آئی کے وزیراعلا کو کہے کہ اعتماد کا وارڈ لو تو اب یہ صورتحال ہو گئی کہ صدر جو ہے وہ وزیراعظم کو کہے گا کہ اعتماد کا وارڈ لے تو اب یہ آج یہ صورتحال سامنے آئی ہے آہ بہرانی کیفیت جو ہے وہ اس لیے بھی پیدا ہونے جا رہی ہے کہ ایم کیم جو ہے وہاں سے علید کی اختیار کرنا چاہتی ہے اور یہ ایک ایسا سراخ ہے جو پی ٹی آئی کو پسند آیا ہے اس کے حق میں جاتا ہے تو صدر نے ان سے اعتماد کا وارڈ لینے کا وزیراعظم کہ ہمیں اپنے نمبرز پر اعتماد ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ایم کیم الگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وزیراعظم کو اگر کہا جاتا ہے کہ وہ اعتماد کا وارڈ لیں تو ان کو وہ کتنا اعتماد کا وارڈ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو حکومت چلتی رہے گی اگر کامیاب نہ ہو گئے تو میرے خیال میں پھر قومی اسمبلی بھی ٹوٹ جائے گی اور وہاں بھی الیکشن ہوگا نظرین اگرام آپ نے گفتگو سنی ابو المعظم ترابی کی جائے سکے اس وقت ملک میں معاشی صورتحال کے ساتھ سیاسی صورتحال بھی گمبیر ہوتی جا رہی ہے آنے والی دینوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ ہم وقتاً وقتاً آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کرتے رہیں گے اپنے محضبانی فان مغل کو اور جناب ابو المعظم ترابی اجازت دیجئے اللہ حافظ